دریائے سن میں حالیہ بارشوں سے پانی کی سطح میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا رحیم یارخان کی ذریعہ انتظامیہ نے ہائی الٹ جاری کرتے ہوئے ایمرجنسی اداروں کو چوبیس گھنٹے چوکس رہنے کے احکامات بھی جاری کر لیے جانتے ہیں ٹوئنٹی فور نیوز کے نمائن تھے اویس اسلم سے اویس اسلم کیا تفصیلات ہیں جی بالکل یہ رحیم یارخان میں دریائے سن کے مقام پر جو ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو پانی کی سطح ہے وہ مسلسل بڑھنا شروع ہو گیا جس کے پیچے نظر ڈی سی اور رحیم یارخان کیپٹن رسائے زفر اقبال نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ تمام جو ادارے ہیں ان کو ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے الٹ رہنے کی ہدایت جاری کی ہیں تاہم چاروں تحصیلوں کے اسی جو ہیں ان کو بھی یہ احکامات جاری کی ہیں کہ جو نشیبی علاقے ہیں اور جو دریائی پٹی کے ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں وہاں پر بھی وہ اپنی نظر رکھیں اور از خود جائزہ لیں اور تاہم یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ایمرجنسی ادارے ہیں جتنے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی چوبیس گھنٹے الٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں صحیح شکریہ ویس اسلام